ایڈوکیشن سے بھی لیٹیڈ اپ ڈیٹ رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پیس کریں تاکہ تمام تبانے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے فیضان لائک ڈیو سٹوڈنس آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ اسلام اینورسٹی بہاولپور کے فال ایڈمیشن 2022 کے حوالے سے بات کریں گے اس میں کون کون سے پرگرام افرگیا جا رہے ہیں فیض کیا ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹی بیک کیا ہے کلوزنگ میریٹ کیا ہے انڈری ٹیسٹ کب ہوگا کلاسز کب سے سٹارٹ ہوں گی ڈیڈ لائن کیا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے ڈیو سٹوڈنس اسلام اینورسٹی بہاولپور کے طرف سے بی ایس فرسٹ اور بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر کے ایڈمیشن سٹارٹ کر گئے ہیں اور ایڈمیشن شیڈول سے بلیٹیڈ ایک ڈیٹیل نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے سکرین پر آپ لوگ نوٹفکیشن دیکھ سکتے ہیں یاد رہے کہ بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر کے لئے وہ طلبات و طلبات اپلائی کر سکتے ہیں جو بی اے بی ایسی یا آسوسیٹ ڈگری پرگرام کمڈیٹ کر چکے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر کے لئے وہ طلبات و طلبات بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس فورٹ ایپ کا ریزلٹ اویلیبل نہیں ہے یعنی کہ وہ ٹیلڈر کی بیس پر اپلائی کر سکتے ہیں ابھی انہوں نے اگزیم نہیں دیا یا وہ اگزیم دے چکے ہیں لیکن ان کے پاس ریزلٹ اویلیبل نہیں ہے تب بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح بی ایس فرس سمیسٹر کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ابھی سیکنڈ ایپ کر رہے ہیں تو وہ فرسٹ ایپ کی بیس پر اپلائی کر سکتے ہیں اگر بات کریں کہ کن کن پر پرگرام میں اڈمیشن کے جا رہے ہیں بی ان میں شامل ہیں بی اینگلیش لینکویجنہ ہوں انگلیش لینکویجنہ لیگویجویسٹیک دیپ 3.0 intent اس کے بعد بی اپلای چینکلوجی بی ایک نامکس بی ایک نامکس ہzechس ا civar heartbreaking b af ہ院 علیہ بس ایسلائم 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 ایسلائ جاورد ریلِہ دیرلی دیں ایِ whomは یعו Holiday Lovely اسد رسلیشن ساری ب M麗 olması اس codیم کنین venture ساتيارست foldahahaha بی سیڈاکرین الان тебе fra؟ بی بی ویڈاکرین الیڈیوгр comun嚷 بی سیڈاکرین کنین کے لئے بی امt jakie نیویں بی سیڈاکرین کنین شما sitem بی سیڈاکرین کنین ریمان اس کا اپنBrün وی بے بی گیرین سیڈاکرین کنین ریمان بیست بدرہ ریمان بس Aviation Science بس Aviation Management اس کے بعد LLB 5 year LLB Islamic and Sharia Law 5 year BEMS BHMS بس Human Nutrition and Dietetics Doctor of Physical Therapy بس Medical Lab Technology بس Forensic Science بس Public Health بس Nursing بس Botany بس Chemistry بس Zoology بس Biochemistry بس Biotechnology بس Bioinformatics بس Geography بس Remote Sensing and GIS بس Mathematics بس Physics اس کے بعد DVM بس Animal Science Livestock Assistant Diploma بس Applied Microbiology بس Physiology بس Poultry Science بس Computer Science بس Information System بس Digital Media بس Network and Telecommunication بس Information Technology بس Software Engineering بس Artificial Intelligence بس Information Security بس Internet of Things بس Data Science بس Statistics بس Commerce بس Accounting and Finance بس Banking and Finance بس Supply Chain Management بس Digital Marketing بس Leadership and Management بس In Disaster Management ببا ببا Technology Management بس Entrepreneurship and Innovation بس Tourism and Hospitality Management بس Administrative and Management Sciences بس Diploma and Pharmaceutical Regulatory Affairs اس کے بعد اسلامی انیورسٹی کے احمد پورپ اور لیاقت پورپ کیمپسز میں جو جو پرگرام آفر کیا جارہے ہیں ان میں شامل ہیں بس Economics بس Commerce بس English Language and Logistics بس English Language and Literature بس Ubudu بس Applied Psychology اس کے بعد بس Education بس Physical Education and Sports Sciences بس Pakistan Studies بس Islamic Studies بس Computer Science بس Information Technology بس Information Security بس Software Engineering بس Portney بس Physics بس Mathematics بس Biotechnology بس Biotechnology بس Biology بس Chemistry بس Public Administration بس Political Science بس Entrepreneurship and Innovation اس کے بعد بس TET اس کے بعد بہاول لگب کیمپس میں شامل ہیں بس Economics بس English Language and Linguistics بس English Language and Literature بس Urdu بس Iqbal Studies بس Applied Psychology Biology بس Education بس 4 year بس 2.5 year بس 1.5 year بس Physical Education and Sports Science بس Pakistan Studies بس Islamic Studies بس Computer Science بس Information Technology بس Information Security بس Software Engineering بس Botany بس Physics بس Math بس Biotechnology بس Biochemistry بس Zoology بس Chemistry بس Public Administration بس Commerce LLB 5 year رحیم خان کیمپس میں شامل ہیں بس Economics بس Commerce بس بس English Language and Literature بس English Language and Linguistics بس Urdu بس Iqbal Studies بس Applied Psychology بس Education بس 4 year بس 2.5 year بس بس 1.5 year بس Physical Education and Sports Science بس Pakistan Studies بس بس Islamic Studies بس Computer Science بس Information Technology بس Information Security بس Software Engineering بس Botany بس Physics بس Math بس Biotechnology بس بس Biology بس Chemistry بس Public Administration بس Political Science بس Entrepreneurship and Innovation بس Stat بس Finance بس Banking and Finance بس Accounting and Finance بس Data Science بس Applied Microbiology بس MLT بس Human Nutrition and Dietetics ڈاکٹر آف Physiotherapy و اس کے بعد LLB 5 year کا پرگرام مفر کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ تمام پرگرام میں اپلائی کبنے کی لاسٹیج یکم جولائی 2022 ہے یعنی کہ یکم جولائی 2022 تک آپ لوگ آئیو بی کی ویب سیٹ سے کسی بھی پرگرام میں اڈمیشن کے لئے اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کلاسز کا آغاز ہے یہ یکم ستمبر 2022 سے ہوگا اس کے بعد آپ لوگ تمام پرگرام کی فیس ویب سیٹ کے اس پیج پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام مورننگ اور ایوننگ پرگرام کی فیس دی گئی ہے یاد رہے کہ یہ جو فرس سمیسٹر کی فی ہوتی ہے یہ باقی سمیسٹر کی جو نسبت ہے یہ کم ہوتی ہے کیونکہ فرس سمیسٹر میں ایڈمیشن چاپ جیز اور اس کے علاوہ کچھ عدب چاپ جیز ہوتے ہیں جبکہ سبسکوینٹ سمیسٹر میں جا کر وہ چاپ جیز ختم کر دی جاتے ہیں تو اگر آپ لوگ فیس ٹیک کبنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ لوگ کو ویڈیو دیسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے اسے اوپن کر کے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ تمام پرگرام کے لئے ایڈمیشن کرائیٹ ایویا بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یاد رہے کہ آئیو بی میں ایڈمیشن کے لئے آپ لوگ کو ایم سی ٹی نیٹ ٹیسٹ یا آئیو بی کا ٹیسٹ دینا لازمی ہوتا ہے اور یہ جو نیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ تمام پرگرام کے لئے نہیں ہوتا کچھ پرگرام ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے لئے کسی بھی ٹیسٹ کی ریکائیمنٹ نہیں ہوتی اب جب ایڈمیشن کرائیٹ ایویا دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس پرگرام کے لئے انٹری ٹیسٹ ریکائیٹ ہے اور کس پرگرام کے لئے نہیں ہے اگر آپ لوگ تمام پرگرام کے ایڈمیشن کرائیٹ ایویا چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ لوگ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے سے اوپن کب کے تمام پرگرام کیلی لیٹی کپائیٹی پر چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ آئیو بی کے نیٹ ٹیسٹ کا شیڈول بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ جون اور جولائی کے انٹری ٹیسٹ کو فالو کریں اگر آپ لوگ یکم جون سے سیون جون تک اپلائی کرتے ہیں تو اس کا جو انٹری ٹیسٹ ہوگا یہ گیابان جون سے لے کر چودہ جون تک کندک کیا جائے گا اسی طرح کب آپ لوگ چودہ جون سے بیس جون تک اپلائی کریں گے تو اس کا جو انٹری ٹیسٹ ہوگا یہ چوبیس جون سے اٹھائیس جون تک ہوگا اسی طرح جولائی میں ہونے والے انٹری ٹیسٹ میں اگر آپ لوگ یکم جولائی سے سیون جولائی تک اپلائی کرتے ہیں تو اس کا انٹری ٹیسٹ گیابان جولائی سے لے کر چودہ جولائی تک ہوگا اسی طرح بھی آپ لوگ ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ دوبارہ دینا چاہیں تو دوبارہ بھی دے سکتے ہیں لیکن جس کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی تو اس بیس پر آپ لوگ کو ایڈمیشن کے لئے کنسیڈر کیا جائے گا اگر آپ لوگ آئیو بی میں اوفر کے جانے والے تمام پرگرام کے لاسٹر کا کلوزنگ میری چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آئیو بی کی ایڈمیشن کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ گوگل پر جائیں گے وہاں پر آپ لوگ آئیو بی ای پورٹل سرچ کریں گے آپ لوگ جیسے ہی سرچ کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے یہ انٹرفیش ہو جائے گا تو یہاں پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لئے آپ لوگ ویجیسٹیپ کی اپشن پر کلک کریں گے یاد بہے کہ آپ لوگوں نے اسے لاغ ان نہیں کرنا یہ ان سٹوڈنس کے لیے ہے جو آل بیڈی انڈبولڈ ہیں تو آپ لوگ ویڈیسٹر کے اپشن پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ انٹرفیس ہو جائے گا تو یہاں پر جو جو بھی ڈیٹیل پوچھی جا بھی ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ دینی ہے سب سے پہلے آپ کا فرس نیم کیا ہے پھر لاس نیم کیا ہے فادر نیم پھر جینڈر سلیٹ کرنا ہے ای میل آئی ڈی کیا ہے فون نمبر پھر آپ لوگوں نے سی ٹی کا انتخاب کرنا ہے سی این ای سی بے فارم یا پاسپورٹ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا پرمنٹ اڈرس لکھنا ہے پھر آپ لوگوں نے پاسپورٹ کا انتخاب کرنا ہے پھر کنفرم پاسپورٹ کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیل دینے کے بعد آپ لوگ نیچے ریجسٹر کے اپشن پر کلک کریں گے آپ لوگ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ لوگوں کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا پھر آپ لوگوں نے دوبابہ سے لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد فردب آپ لوگوں نے پھر اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ کر دینی ہے یہ تھی آئیو بی کے ایڈمیشن سے مکمل اپ ڈیٹ اس کے لئے اگر آپ کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے تمام سوالات کے انصر دیے جائیں گے کسی بھی فردب انفارمیشن یا بہنمائی کے لئے آپ لوگ دیے گے کونٹیکٹ نمبر کے تو آپ تک کر سکتے ہیں